السلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کی دو بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ دوام دستو کے ساتھ یہاں پر سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں سعودی عرب کی حالات واقعیات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دستو ویڈیو بسند آئے لائک اور سیر جرور کریں جاتے ہیں دستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دستو پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی منشری آف ہیلتھ نے کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب میں کئی نیم بنائے ہیں اور جس کی پابندی نہ کرنے پر یہاں پر جرمانے کیے جاتے ہیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کرنا جروری ہے یہ ایس او پی کی نیم کے تحت آتا ہے جبکہ سوپنگ سینٹر اور مول کے علاوہ دکان مالکوں کو بھی ایس او پی کا سکتی سے فولو کرنے کا حکم دیا گیا ہے سوپنگ سینٹر میں سنیٹائج اور دستانیں ہونے چاہیے جو گرہاک استعمال کر سکتے ہیں سعودی نیو ایجنسی ایس پی اے کے مطابق جدہ پولیس نے جدہ کے الگ الگ علاقوں میں جانچ کر رہی ہے اور ماسک کی خلاف ورجی یعنی ماسک نہ پہننے والوں پر یہاں پر کاروائی کر رہی ہے جدہ پولیس نے سمندر کے کنارے چلنے والے اور جبکہ ٹریک پر سماجی دوری اور ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف چاہے وہ سعودی سہری ہو یا غیر ملکی ہیں ان پر جرمانے کر رہی ہے جدہ پولیس کے پروقتہ نے کہا ہے کہ منسٹی آف ہیلت کے جریعے ماسک کا استعمال جروری قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کی جندگی سیف رہتی ہے بلکہ دوسروں کی بھی حفاظت ہوتی ہے قانون کے مطابق جو لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں ان پر ایک ہجاریال کا جرمانہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر ابھی اس جدہ کے الگ الگ علاقوں میں جدہ پولیس جو ہے وہ جانچ کر رہی ہے اور جو لوگ ماسک کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا سماجی دوری کے جو اصول ہیں اس کو فولو نہیں کرتے ہیں تو اسے لوگوں کے خلاف یہاں پر کاروائی کی جا رہی ہے تو یاد رہے کہ گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال جرور کریں نہیں تو ایک ہزاریال کا آپ کے اوپر فائن پڑے گا دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ سعودی منشری آف ہج نے بتایا ہے کہ آج سے حج کی جو رجیسٹریسن ہے وہ یہاں پر بند کر دی گئی ہے کیونکہ اس بار حج جو ہے وہ بہت لیمیٹر تعداد میں کرایا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے رجیسٹریسن کر رکھا ہے یعنی کہ جو امیدوار ہیں ان کو اتوار بارہ جولائی کو اس حوالے سے خبر کیا جائے گا کہ ان میں سے کون کون سے لوگ اس بار حج کر رہے ہیں اور کون کون سے لوگ اس بار حج نہیں کر رہے ہیں اگبار ٹونٹی فور نے منشری آف ہج کی اور سے جاری ایک بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس سال سعودی منشری آف ہج نے چھ جولائی سے ملک میں جو حج کے خواہ سمند لوگ ہیں چاہے وہ سعودی سہری ہوں یا پھر موقع غیر ملکی ہوں ان کو چھ جولائی سے دس جولائی تک جو ہے وہ رجیسٹریسن یعنی اندراج کرنے کا موقع دیا تھا منشری آف ہج نے یہاں پر حج کرنے کے لیے کچھ سرطیں بھی رکھی ہیں جس میں سے جو حاجی ہوگا وہ پوری طریقے سے فٹ ہونا چاہیے اور وہ کرونا ورس کا مریج نہ ہونا چاہیے جبکہ اس سے پہلے وہ اس نے کبھی بھی حج نہ کیا ہو یعنی کہ پہلی مرتبہ وہ یہاں پر حج کر رہا ہو جبکہ یہاں پر آپ کو یہ بتا دیں کہ سعودی منشری آف ہج نے اس بار جو اجنبی لوگ ہیں ان کی تعداز ستر پرسنٹ رکھی تھی جبکہ جو سعودی لوگ ہیں ان کی تعداز تیس پرسنٹ رکھی تھی یعنی کہ جو سعودی لوگ ہیں وہ تیس پرسنٹ اس بار حج کریں گے اور جو اجنبی لوگ ہیں وہ ستر پرسنٹ اس بار حج کریں گے جبکہ اس کے علاوہ یہاں پر عمر بھی بتایا گیا تھا کہ بیس سے لے کر پچاس سال کے درمیان جو لوگ ہوں گے وہ اس بار حج کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے حج کے لیے ان کو اتوار یعنی بارہ جولائی کو بتا دیا جائے گا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس بار حج کر رہے ہیں اور کون کون سے لوگ حج نہیں کر رہے ہیں تو یہ تھی دوستو سعودی رب کی دو بڑی اور اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوستو کے ساتھ یہاں پر سیئر کی گئی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور سیئر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میرے ایکن کو جرور پرس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کو نیوپیسن آپ دوستو کو یہاں پر ملتے رہے گا جلے تو ملتے ہیں اسٹو بیڈیو میں نیوپک کے ساتھ جب ترکی اپنا خیال ہو کے خدا حافظ